اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمہ هنا تقسیم آخر لابد من معرفته و معرفت الاقسام التي تحصل منه وهو هذا و ایضا الاسم الظاهر انکان معناه عین ما وضع له المشتق منه معا وزن المشتق فالصفة وإلا فان تشخص معناه فعلم وإلا فاسم جنس وهما اما مشتقان او لا ثم كل من الصفة واسم الجنس انورید به المسمى بلا قید فمطلق او معاه فمقید او اشخاصه كلها او اشخاصه كلها فعام او بعضا معینا فمعهود ثمہ هنا تقسیم آخر آج کے اس سبق میں صاحب توزیح ایک دوسری تقسیم بیان کر رہے ہیں لفظ کی جن کا جاننا ضروری ہے اور اس تقسیم سے جو اقسام حاصل ہوتے ہیں ان کا جاننا بھی ضروری ہے تو علا وجہ لعفادہ مصنف یہاں پر کچھ وہ تقسیم وہ اقسام ذکر کریں گے لفظ کے جو اقسام دیگر کتابوں میں جلدی نہیں ملتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسم ظاہر اسم ظاہر بول کر انہوں نے در حقیقت اسم ظمیر کو ایسی اسم اشارہ کو خارج کیا ہے مراد ہے ان کی اسم ظاہر سے اسم مشتق ہم جسے بولتے ہیں جیسے کہ زارب ہے مضروب ہے ہے تو جسے ہم اسم مشتق بولتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر اسم ظاہر کا معنی مشتق منہو کے ما وزع لہو کا عین ہو مشتق منہو کا جو بھی معنی ہو وہی معنی اسم ظاہر کا ہو اور مشتق کا وزن بھی اس کے اندر ہو جب مشتق کا وزن بھی ہوگا مشتق منہو کے معنی کا عین بھی ہوگا تو اسے اسم صفت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ اچھا اب آپ کہیں گے کہ ہر اسم مشتق کا معنی تو مشتق منہو کے معنی کا عین ہوتا ہے تو پھر انہوں نے یہ قید کیوں لگا دی کہ اگر مشتق منہو کے ما وزعہ کا عین ہو تو یہ قید لگانی کی ضرورت کیا ہے قید لگانی کی ضرورت ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسم مشتق کا معنی وزن مشتق تو ہوتا ہے وہاں پر لیکن مشتق منہو کے معنی کا عین نہیں ہوتا ہے تو اب جب مشتق منہو کے معنی کا عین نہ ہو تو اب اس صورت میں اس کو اسم صفت نہیں کہیں گے مثال کے طور پر حاتم ہے وزن مشتق تو موجود ہے یہاں پر لیکن حتمہ یا حتمو حتمن کا معنی ہوتا ہے یقینی بنانا اور حاتم جو ہے وہ فیاض کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اب کس کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے فیاض کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے اس کی مناسبت سے جو ایک ہے حاتم تائے گزرا ہے وہ اپنی فیاضی مشہور تھا تو وصفے مشہور کی بنا پر ہر وہ شخص جو کہ جود و سخا کا پیکر ہو تو اس کو حاتم کہہ دیتے ہیں تو اب ایسی صورت میں دیکھئے وزن مشتق تو ہے لیکن ما وزعال مشتق منہو کے ما وزعالہو کا عین نہیں ہے اس کا معنی تو اب اس کو حاتم کو اب اس میں صفت نہیں کہیں گے بلکہ اب یہ اس میں جنس میں جائے گا کس میں جائے گا اس لئے عین ما وزعالہو کی قید لگا دی فرماتے ہیں اس میں ظاہر اگر اس کا معنی مشتق منہو کے ما وزعالہو کا عین ہو ما وزن المشتق مشتق کے وزن کے ساتھ فصفتن تو اس کا نام ہے صفت یعنی اس کو ہم اس میں صفت کہیں گے جیسے کہ ہم نے کہا زاربن مضروبن فاعلن ناصرن یہ سب کے سب اس میں صفت ہیں وَإِلَّا یعنی ذات مبہم پر دلالت نہ کرتا ہو تو اگر ذات معین پر دلالت کرے کہ اس میں کسی غیر کی شرکت نہ ہوتی ہو تو اسے کہیں گے عالم جیسے کہ حاتم ہے اس کے معنی میں جو مشہور ہے جو دو سخا میں حاتم تائی تو اب یہاں پر یا یہ کہو جیسے کہ زید اور زید میں بس اتنا ہے کہ اس میں وزن مشتق نہیں یا حاتم میں وزن مشتق ہے تو اگر وزن مشتق ہو اور عین ما وزعالہو نہ ہو مشتق من ہو کا عین ما وزعالہو نہ ہو تو اگر اس کا معنی مشخص اور معین ہو تو اس کا نام عالم رکھیں گے جیسے کہ حاتم ہے عالم ہے وَإِلَّا اور اگر اس کا معنی معین و مشخص نہ ہو وزن مشتق تو ہے عین ما وزعالہو نہیں ہے عین ما وزعالہو نہیں ہے مشتق من ہو کا عین ما وزعالہو نہیں ہے اور اس کا پھر معنی مشخص بھی نہیں ہے تو اب اس کو اسم جنس کہیں گے جیسے کہ مقتل کیا مقتل اب مقتل اس میں مشتق تو ہے لیکن مشتق من ہو قتل ہے قتل کرنا اس کے مشتق من ہو جو ہے قتل کرنا یعنی قتل اس کے معنی جو ہے قتل کرنے کا جو ایک معنی ہے مفہوم جو سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی مقتل کے اندر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ مقتل کہتے ہیں ہر اس میدان کو جس میں قتل واقع ہو تو اب وہ میدان کے ساتھ ہو گئے نخص معنی مشتق من ہو ہی مللہ بے آئین نہیں ہے اس کا اگرچہ معنی مشتق من ہو کا مفہوم تو ہے اس میں لیکن آئین نہیں ہے جب آئین نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں مللہ بے مشخص و معجن نہیں ہے کسی ایک جگہ متعجن پر جس میں قتل واقع ہو صرف کسی جگہ معجن پر نہیں بولا جاتا ہے اب یہ بلکہ ہر وہ جگہ دنیا کی جہاں پر بھی قتل و گارتگری ہو اس کو مقتل کہتے ہیں تو معنی جو ہے اس کا معین و مشخص نہیں ہے بس بس اتنا فرق ہے تو اب اس کا نام ہے اسم جنس وَهُمَا اِمَّا مُشْتَقْقَانُ اَوْلَا یہ دونوں یعنی اسم علم اور اسم جنس اس کے اندر پھر دو قسمیں ہیں ان کی اگر اسم علم معنی مشخص اور معین ہے تو علم ہے اور مشخص اور معین نہیں ہے تو اسم جنس ہے پھر اس کی دو صورتیں دو قسمیں یا تو یہ مشتق ہوں گے یا مشتق نہیں ہوں گے اگر مشتق ہیں جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی قَحَاتِم اور مَقْتَل مثال دی تھی نا اور معنی مشخص اور معین ہو لیکن اسم مشتق نہ ہو جیسے کہ زید باکر علم کی مثال کس کی مثال اسم جنس کی مثال جو مشتق نہ ہو جیسے کہ فرس انسان باسم میں آئی نہیں آئی تو اسم جنس فرس جو ہے اسم جنس ہے معنی مشخص اور معین نہیں ہے اور اسم مشتق بھی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا تو فرماتے ہیں اس کی ان دونوں کی پھر دو صورتیں ہیں امہ مشتقان یا تو یہ دونوں مشتق ہوں گے اولا یا مشتاقے نہیں ہوں گے پھر صفت اور اسم جنس کی پھر ایک تقسیم کر رہے ہیں کہ صفت صفت کا مطلب جو ذات مبہمہ کی صفت معجنہ ہوتی ہے جیسے ذارب ہے دلالت کرتا ہے ایسے ذات پر ذات مبہم پر جو معاخوز ہے اپنی کسی صفت کے ساتھ یعنی ذرف کے ساتھ تو صفت سے مراد وہی اسم جو اس سے پہلے بتا چکے ہیں صفت اور اسم جنس میں سے ہر ایک سے اگر مسمع بلا قید مراد ہو ظاہر بات ہے ان میں ابہم تو ہوتا ہے اس میں جنس کے اندر بھی ابہم ہوتا ہے لفظ جس کے لئے موضوع ہے وہ مراد لیا جائے اور اس میں ہوگا ابہم لیکن بلا قید اسے مراد لیا جائے جیسے فرس بولا کوئی فرس قوی مراد نہ لیا جائے فرس جری مراد نہ لیا جائے مطلقا فرس بولا مطلقا مراد ہے ابہم ہے آپ چاہے کوئی بھی ہو مسمع مراد ہے فرس کا سمجھے نہیں تو اگر اسم جنس اور اسم صفت سے مسمع بلا قید مراد ہو تو وہ ہوتا ہے مطلق کیا ہوتا ہے مطلق لہذا زاربن مطلق ہوگا فرسن مطلق ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے مسمع بلا قید مراد ہے ان سے تو اگر اسم صفت سے مسمع بلا قید یا اسم جنس سے مسمع بلا قید مراد ہو تو اسی کا نام ہے مطلق بات سمجھائی؟ لیکن یہ ایک بات یاد رہے ہے ہے مسمع مراد بس مسمع بلا قید مراد ہے اور وہ لفظ وہ اسم جو اپنے مسمع معلوم کے لئے موضوع ہو مسمع کے لئے موضوع ہو تو وہ خاص ہوتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے تو اسی سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ مطلق خاص کے اقسام سے ہے نہ کہ عام کے اقسام سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں کہ مطلق کو عام سمجھ لیتے ہیں کسے؟ مطلق کو کیونکہ یہ مسمع کے لئے موضوع ہے یہاں پر عموم ہے ہی نہیں عام کی تعریف آپ نے اس سے پہلے پڑھی ہے سمجھے نہیں؟ کہ عام جو ہے وزر واحد کے ساتھ کسیر کے لئے موضوع ہوتا ہے مسمع واحد کے لئے موضوع نہیں ہوتا ہے وہ اس سے کیا سمجھ میں آگیا ہے؟ کہ مطلق کس کے اقسام سے ہے؟ خاص کے اقسام سے ہے نہ کہ لوگ اس میں چونکہ غلطی کر لیتے ہیں اسی وہم اور اسی غلطی کو زائل کرنے کے لئے مصنف نے یہاں پر یہ تقسیم بھی رکھی ہے بات سنگی بھائی؟ ہاں تو یہ ذہن میں آگیا کہ مطلق خاص کے اقسام سے ہے نہ کہ فرماتے ہیں سمہ کل من الصفاتی و اسم الجنس پھر ہر صفات اور اسم جنس میں سے ہر ایک ان اریدہ بھی المسمع اگر اس سے مسمع مراد ہو بلا قید فمطلقن تو وہ مطلق ہے او مآہو یا قید کے ساتھ مراد ہو مسمع اس میں کوئی قید لگا دی جائے او اشخاصوہو کلوہا یا سارے اشخاص مراد ہو جائیں او اشخاصوہو کلوہا اسم جنس کے یا اسم صفت کے جتنے بھی افراد ہوں جتنے بھی اشخاص ہوں وہ سب کے سب مراد ہو جائیں یا بعض اشخاص مراد ہو جائیں ظاہر بات ہے سب مراد ہو رہے ہیں تب بھی ایک قید لگ رہی ہے اے میں نے کہا جانی الانسان کلوہم سارے مراد ہو گئے نا تو کلوہم سے قید تو لگی گئی بھائی جہاں پر بھی بعض یا کل کی قید ہوگی یا کوئی اور قید ہوگی تو سمجھ لو کہ وہ مقید ہے تو سارے اشخاص مراد اگر ہیں یا بعض اشخاص مراد ہیں تو اب اس کی وجہ سے قید لگ گئی تو اب اس کا نام رکھا جائے گا معین معہود کیا بعض اشخاص سے معین مراد ہوں تو اس کا نام رکھا جائے گا معہود کیا رکھا جائے گا معہود تو معہود جو ہے وہ بھی اس میں جنس اور اس میں صفت ہی کے اقسام سے ہے یہ سمجھ ماہ گیا اور وہ بھی ایک طرح سے مقید ہی ہے سمجھے نہیں اور اگر مقید ماللو نہیں بھی کہیں تو اس میں جنس اور اس میں صفت کی تقسیم مقصود ہے یہاں تو وہ معہود ہے معہود کیوں گیا کیوں اس لئے کہ معہود میں یہی تو ہوتا ہے کہ ابحام ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کی وجہ سے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ فنہ چیز مراد ہے ہے تب ہی تو کہتے ہیں معہود کہ علی فلام اہد کا ہے کہہ دیتے ہیں نا کہ اس سے اشارہ ہوتا ہے کسی خاص اور معین کی طرف اگرچہ فی نفسی ہو اس کے مفہوم میں ابحام ہوتا ہے اس کے مفہوم میں کیا ہوتا ہے ابحام ہوتا ہے فَمَعُهُودٌ تُوْ يَمَعُهُودْهَي اَوْ مُنَكَّرَ بَعْز اشخاص تو مراد ہیں لیکن وہ باز اشخاص معین نہیں ہیں غیرِ معین مراد ہیں مُنَكَّرَ ہیں سمجھے نہیں تو اب ایسی صورت میں اس کا نام رکھیں گے نکرہ تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آگیا کہ نکرہ بھی اس میں صفت اور اس میں جنسی ہی کی ایک قسم ہے نکرہ بھی اس میں صفت اور اس میں جنسی کی ہی فرماتے ہیں مُنَكَّرَن یا بَعْزِ مُنَكَّر مُرَادْ هُو فَنَكِرَةٌ تو اس کا نام نکرہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ میں سارے افراد مراد نہیں ہوتے باز اِمَنَكَّر مُرَادْ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں باز اِمَنَكَّر مُرَادْ ہوتے ہیں لہذا نکرا وہ ہے جو شئے غیر معین کے لئے موضوع ہو شئے غیر معین کے لئے موضوع ہو ہو تو شئے کے لئے موضوع لیکن شئے غیر معین کے لئے موضوع ہو اور یہ غیر معین ہونا اس کا سامے کے پاس اطلاق کے وقت ہونا چاہیے اس کا غیر معین ہونا کس کے لئے ہونا چاہیے جب سامے کے لئے بولا جا تو سامے کے لئے غیر معین ہو تو وہ نکرا ہے یہ اندر سامے جو انہوں نے قید لگا دی اندر اطلاق لسامے کی جو قید لگائی یہ در حقیقت ایک شبہ کا ازالہ ہے کہ نکرا اور معرفہ ہونے میں آیا کہ وضع کا دخل ہے یا اطلاق کا تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ منحیس الوضع نکرا اور معرفہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے واضح نے جب کسی معنی کے لئے وضع کیا ہے تو وہاں پر کسی واضح فرد یا مخصوص فرد کے ساتھ وضع میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی ہے سمجھے نہیں وضع کے اعتبار سے تو وہ ایک معنی کے لئے موضوع ہے اور معنی کے لئے موضوع ہونے کے بعد اس کی تعریف اور تنکیر جو ہوتی ہے وہ سامے کے پاس بولنے کے وقت ہوتی ہے اگر لفظ کا معنی سے جو لفظ کا معنی ہے اس سے سامے کسی خاص کی طرح پہنچ جاتا ہے معین کی طرح پہنچ جاتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں معرفہ اور اگر سامے نہیں پہنچتا ہے معین کی طرف تو اسے کہتے ہیں نکرا ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ متقلم بولے کوئی نکرا اور متقلم کے ذہن میں کوئی خاص معین فرد مراد ہو جیسے مثال کی طور پہ میں نے کہا جانی رجلن میرے پاس ایک مرد آیا ظاہر بات ہے جو مرد آیا وہ متعین تو ہوگا میرا متقلم کے لئے تو متعین ہے نا لیکن سامے یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ رجل سے کون سا رجل مراد ہے کون سی ذات مراد ہے یہ سامے نہیں سمجھ پائے گا تو اب رجلن نکرا ہے کسے اعتبار سے سامے کے اعتبار سے یا متقلم کے اعتبار سے ارے متقلم تو جانی رہا ہے کہ جو آیا ہے وہ معلوم ہے اسے کون آیا ہے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے جہاں رجلن کسی مسئلہت کے نظر نکرا ہی پیش کر رہا ہے سمجھے نہیں تو نکرا ہونا اور معرفہ ہونے کا تعلق سامے کے سمجھنے اور ناسمجھنے سے ہے وضا سے اس کا تعلق نہیں ہے وضا میں تو معرفہ اور نکرا دونوں برابر ہیں وضا میں معرفہ اور نکرا دونوں برابر ہوتے ہیں سمجھے نہیں اگر اس میں جنس ہے تب یا اس میں صفت ہے تب ورنہ اگر علم ہے تو وہ تو بے اعتبار وضاہی مخصوص و معین ہوتا ہے یہ ذہن میں رہے تو اس میں صفت اور اس میں جنس بے اعتبار وضاہ نہ معارفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے وہ تو سامے کے پاس اگر بولا جائے تو بولنے کے وقت اس کا معارفہ و نکرہ ہونا معلوم ہوتا ہے فرماتے ہیں تو وہ نکرہ ہے اگر وہ تو نکرہ وہ ہے جو کہ شائع لابی آئینہی کے لئے موضوع ہو عند الاطلاق لسامے سامے کے پاس بولنے کے وقت اور معارفہ وہ ہوتا ہے جو معین کے لئے موضوع ہو سامے کے لئے اطلاق کے وقت فرماتے ہیں کہ یہ عند الاطلاق جو میں نے لفظ بول دیا یہ تو نیا لفظ لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن میں نے اس کو ایک فائدے کے لئے بولا ہے فرماتے ہیں میں نے اند الاطلاق بول دیا کیوں از لا فرقہ بین المعرفت و النکرہ فی الوضع کیونکہ معارفہ و نکرہ کے درمیان فی التعین تعین اور آدم تعین میں اند الوضع کوئی فرق نہیں ہے کیوں وضع میں اس میں صفت ہو یا اس میں جنس ہو دونوں غیر معین کے لئے موضوع ہیں کس کے لئے موضوع ہیں مسمع کے لئے ہی اسے موضوع ہیں وہ ایک ذات کے لئے موضوع ہیں ذات مبہم کے لئے کس کے لئے ذات مبہم کے لئے اس میں کوئی تعین نہیں ہے بے اعتبار وضع اور نکرہ اور معارفہ یہ اس میں صفت اور اس میں جنس ہی کی قسمیں ہیں بات سمجھ گئی آپ اس میں عالم سے شبہ نہ پیدا کریں کہ یار وہاں پر تو اس میں عالم تو ہے وہ تو اعتبار وضع ہی موضوع ہیں وہاں تو تعین موضوع ہی کیلئے وضع ہوتی ہے اس سے وہم نہ کریں کیوں اس لئے کہ یہاں پر گفتگو معارفہ اور نکرہ میں ہے معارفہ نکرہ یہ اس میں صفت یا اس میں جنس کی قسمیں ہیں نہ کہ عالم کی عالم تو الگ ہے فرماتے ہیں کہ تعین اور عدم تعین میں وضع کے وقت ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا انما قلتو لسامے اور رہی یہ بات کہ میں نے لسامے لفظ بولا سامے کے لئے یہ کیوں لینہو اذا قالا کیونکہ اگر کسی کہنے والے نے کہا جانی رجل یمکنو ممکن ہے یہ بولنے سے این یکون الرجل معین للمتکلپ کہ یہاں پر جانی رجل میں رجل معین ہو متکلم کے لئے فَعُلِمَ مِنْحَذَتْ تَقْسِيمُ تو سامے ہی کے لئے تو غیر موجر رہا تو نقرہ تو سامے ہی کے لئے رہا فَعُلِمَ مِنْحَذَتْ تَقْسِيمُ تو اس تقسیم سے یہ بات جان لی گئی یا اس تقسیم سے جان لیا گیا حدود و قل من الاصقسام ماہ قبل کے اقسام میں سے ہر ایک ہر ایک قسم کی تعریف بھی معلوم ہو گئی معلوم ہو گئی نہیں ہو گئی ہر ایک کی تعریف معلوم ہو گئی تو ان اقسام میں سے ہر ایک کی تعریفیں معلوم ہو گئی ہیں اس تقسیم سے وعلم اور ایک بات یہ بھی جان لی گئی ان المطلق من اقسام الخاص کہ مطلق اقسام خاص سے ہے نہ کہ اقسام عام سے کیوں لئے ان المطلق ودعا للواحد النوعی کیونکہ مطلق موضوع ہوتا ہے واحد نوعی کے لئے تو وہاں پر وحدت من جہتل نوع ہوتی ہے کس جیسے ہوتی ہے من جہتل نوع وحدت ہوتی ہے بات سمجھائی تو نوع کی حیثیت سے لہذا انسان ہے رجل ہے اصولیین کے نزدیک منطقین کے نزدیک انسان ہے فرس ہے سمجھے نہیں تو یہاں پر وحدت مسلحت کے اعتبار سے ہے رجل میں اور وہ مسلحت جو ہے وہ سب کے اندر پائی جاتی ہے جو سارے جن کے اندر بھی رجولیت ہو سب کے اندر پائی جاتی ہے مسلحت اے وہی مسلحت اے کی نبی ہونا امام ہونا بغیرہ بغیرہ تو یہاں پر وحدت نوعی کی حیثیت سے یہاں پر اس کو کہا جائے گا کہ یہ خاص ہے خاص نو ہے اور چونکہ یہاں پر مسمع بلا قید مراد ہوتا ہے اس لئے یہ مطلق ہے تو مطلق یہ اقسام خاص سے ہے نہ کہ اقسام عام سے بس یہ تعین کرنا مقصود تھا اور مفید یہ تقسیم ہے کچھ اقسام معلوم ہو گئے اس سے جو دیگر کتابوں میں معلوم نہیں ہو پاتے ہیں okaa چکہ آپ exactly آپ ہوندور کی آپ Р koşریت